پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان تیسرے اور فائنل اوڈی ای میچ پاکستان کرکے ٹیم کو شکست پاکستان کرکے ٹیم کے سابق کپتان اور چیف سلکٹر شاہدہ فردی پاکستان کرکے ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابا رازم پر پھٹ پڑے بابا رازم سے کپتانی لینے کا بھی فیصلہ کر لیا آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں تو آج کی اس ویڈیو کو آپ نے کہیں پہ بسکپ نہیں کرنا جیسا کہ آپ کو ملوم ہے کہ کل پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان تیسرے اور فائنل اوڈی ای میچ کھیلا گیا جس پہ پاکستان کرکے ٹیم کو شکست ہوئی اور پاکستان کرکے ٹیم نیوزی لینڈ سے اپنے ہوم گرون پر پچھ پان سال بعد ہار بیٹھی اب پاکستان کرکے ٹیم کے چیف سلکٹر شاہدہ فردی نے پاکستانی کپتان بابا رازم سے کپتانی لینے کا فیصلہ کر لیا شاہدہ فردی کے ذرائقے مطابق پاکستان کرکے ٹیم کے سابق کپتان اور چیف سلکٹر شاہدہ فردی پاکستان کرکے ٹیم کے کپتان بابا رازم سے خوش نہیں ہے شاہدہ فردی کے ذرائقے کہنا ہے کہ پاکستان کرکے ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابا رازم کو میں نے جو ٹیم سلکٹ کر کے دیئے بابا رازم نے اس میں تبدیلیاں کے جس کے روزے پاکستان کرکے ٹیم کو شکست ہوئی ہے اگر پاکستان کرکٹ ٹیم کی اوپننگ بلے باز فخر زمان کی جگہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی اوپننگ بلے باز شرجیل خان ہوتے تو پاکستان کرکٹ ٹیم جیت جاتی اس کے ساس پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہدہ فریدی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ فخر زمان مکمل طور پر فٹ نہیں تھے جس کی بنیاد پر میں نے ان کو ٹیم میں سلیکٹ نہیں کیا جب بابا رازم نے زد کی کہ ان کو ٹیم میں شامل کرنا چاہیے تو میرمہ نے ہاریس سوہیل کو بھی ٹیم میں شامل کیا پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور چیف سلیکٹر شاہدہ فریدی کا کہنا تھا کہ اگر پاکستان کرکٹ ٹیم کا کوئی کھلاڑی ہنڈرڈ پرسنٹ فٹ نہیں ہوتا تو اس کو ٹیم میں نہیں لینا چاہیے لیکن بابا رازم کی زد کی وجہ سے فخر زمان کو ٹیم میں لیا اور پھر اس کے بعد ہاریس سوہیل جو کہ وہ بھی مکمل طور پر فٹ نہیں تھے ان کو بھی ٹیم میں لینا پڑا تو اب پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف سلیکٹر شاہدہ فریدی نے فیصلہ کیا کہ بابا رازم سے کپتانی لینے نہیں چاہیے اس کے ساتھ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد کو اوڈی میں کپتانی دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے